بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا یہ ہر مومن کے دل کی خواہش ہے دل کی تمنا ہے اور صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ جس کے دل میں بھی نواسہ رسول کی محبت ہے جو ابھی امام حسین علیہ السلام سے حب رکھتا ہے اس کے دل کی یہ تمنا ہے اور معصومین کے بھی فرامین ہیں معصومین کی بھی تاقید ہے کہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤ جہاں پر اس عمل کی اس زواری کی اتنی فضیلت ہے وہیں پر کچھ ایسا یزیدی ناصر ہیں کہ جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ظاہرین امام حسین علیہ السلام سے کیونکہ ان کے دلوں میں دشمنی ہے اہل بیعت علیہ السلام کی اور جب یہ دیکھتے ہیں ظاہرین کے حجوم جو اپنے آقا و مولا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتے ہیں اور یہ دشمنی آج سے نہیں ہے یہ سلسلہ آج کوئی پچاس سال 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 سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ چودہ سو سال سے سلسلہ جاری ہے کہ ظاہرین پر پابندیاں کربلا جانے پر پابندیاں ظاہرین کو شہید کرنا چودہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تکلیف ان کے دلوں میں یہ ہے اس دور کے یزیدیوں کے دلوں میں بھی یہی تکلیف تھی آج کے ان یزیدیوں کے دلوں میں بھی یہی تکلیف ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں یہاں تو ان کی قبروں کے نشان ہی نہیں ملتے اگر کسی کا پتہ بھی ہے تو لانتیں مقدر ہیں وہاں پر جاتا کوئی نہیں دوسری طرف جو اہلِ بیعت کی مبارک قبریں ہیں وہاں پر جب یہ ظاہرین کے اجدہام دیکھتے ہیں تو ان سے پھر برداشت نہیں ہوتا کیونکہ دلوں سے محبت نکالنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے پھر جب کچھ نہیں کر سکتے تو ظاہرین پر حملے کرتے ہیں ظاہرین کو مارتے ہیں اور دوسری طرف جو ظاہرین کا جذبہ ہے وہ یہ ہے خصوصاً وہ ظاہرین جو بائی روڈ جاتے ہیں کہ اتنے مسائل آئے روز سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کبھی ویزے کے مسائل کبھی وہاں پر بارڈر پر روک لیا جاتا ہے سفر کی سختیاں دیگر معاملات لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظاہرین ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس سفر عشق پر جاتے ہیں ابھی رمیدان بارڈر پر کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ظاہرین کو یعنی یہ ظاہرین نہ سفری مشکلات سے ڈرے ہیں اور نہ ہی ان یزیدیوں کے حملوں سے جو یہ حملے کرتے ہیں ظاہرین پر ان سے یہ ڈرے ہیں یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ سلسلہ نہیں رکھ سکتا کہ گزشتہ روز دو اگست دوہزار چوبیس تاستان بارڈر سے ظاہرین کے کچھ کافلے جو کہ واپس آ رہے تھے کوئٹہ کی طرف تو راستے میں نوشکی کے مقام پر بلوچستان کا علاقہ وہاں پر ایک شدد پسند یزیدی گروہ نے کہ جن کا تعلق بلوچستان یک جہتی کمیٹی سے بتایا جا رہا ہے انہوں نے ان ظاہرین کی بسز کو روک لیا نعرے بازی کی شیعہ مسئلہ کے خلاف اور ان بسز پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے خاتون زخمی ہوئی ان ظاہرین میں سے اور وقت پر انہیں امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں ان قافلوں کے ساتھ سکیورٹی فورسز کے جو جوان تھے پاک افواج کے انہوں نے بڑی مشکل سے ان شدد پسندوں کو ان یزیدیوں کو وہاں سے مشتل کیا ہوائی فائرنگ کی اور ظاہرین کے ان قافلوں کو وہاں سے نکالا اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ظاہرین پر ان کے ویٹس ایپ کے گروپ کی ایک سکرین شورٹ بھی منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی شیعہ ظاہرین کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور آپ نے ان شیعوں کو چھوڑنا نہیں ہے ان پر حملہ کرنا ہے تو ان یزیدیوں کی یہ دشمنی ہے ظاہرین سے یہ واقعہ تو آج ہوا ہے بلکہ اسی خطے میں آج سے بارہ سال پہلے یہ حالات تھے کہ بس اس سے شناخت کر کے ظاہرین کو مومنین کو شہید کر دیا جاتا تھا اور در حقیقت یہ آج یزید کی نسلیں ہیں جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کا بوز ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ ایسے لئین ہیں کہ اپنی سرطور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ظاہرین کو روکیں لیکن یہ بدبخت آج تک یہ بات نہیں سمجھے کہ تم نے اتنی کوششیں کر لیں اتنے ظاہرین کو شہید کر دیا جو تم کر سکتے تھے تم نے کر لیا لیکن نہ ظاہرین رکے نہ ہی ذکر حسین رکا تمہارے ظلم کرنے سے یہ سلسلے رکنے نہیں والے بلکہ جتنا تم ظلم کروگے یہ بڑھتا چلا جائے گا اگر ظاہرین کو مارنے سے یہ سلسلہ رکنا ہوتا تو کئی صدیوں پہلے یہ سلسلہ رک چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے مومنین کو اگر اپنی جانے دے کر اپنے گھر والوں کو زواری کے لیے بھیجنا پڑا تو مومنین وہ بھی کریں گے یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ تاریخ کا حصہ ہے متوقع کے دور میں حشام کے دور میں دیگر یزیدی حکومتیں جو آئیں کہ کربلا جانے پر جب پابندی آئیت کر دی گئی حاکم نے کہا کہ کس طرح سے روکا جائے لوگوں کو کربلا جانے سے کسی نے مشورہ دیا کہ شرط رکھ دی جائے جو کربلا جانا چاہتا ہے اپنا ہاتھ کٹوائے لوگ ہاتھ کٹوا کر کربلا گئے پھر شرط رکھتی گئی ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی کٹوانا ہوگا لوگ ہاتھ کٹوا کر پاؤں کٹوا کر کربلا کی زواری کے لیے گئے پھر یہاں تک شرط رکھتی گئی کہ اگر دو لوگ ہیں جانے والے تو ان میں سے ایک کربلا جاسکے گا ایک کو قربان ہونا پڑے گا شہید ہونا پڑے گا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے تو قربان کر دیئے لیکن کربلا کی زواری ترک نہیں کی تب اس دور میں یہ مومنین یہ ظاہرین نہیں رکے تو آج کے دور میں تم اس طرح کی حرکتیں کر کے سمجھتے ہو کہ یہ سلسلہ رک جائے گا تم سے بڑا بے وکوف اور بدبخت کوئی نہیں ہے پروردگار تمام زاہرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مومنین اکرام آپ کی اس بار میں کیا رہا ہے کومنٹس پر ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا